آج بھی یہ لگاتار اچھی تیزی ہے اور ان میں سے ایک شیئر ہے سوزلون کا اور اسی پر سوال بھی آیا ہے گریش جوین کا ان کے پاس دو ہزار شیئر ہیں دس روپے نبے پیسے کے بھاو پر سوزلون لگاتار تیزی کا مومنٹم اگر آپ اس سال بھی شیئر کو دیکھیں گے تو دس روپے سے نیچے کے بھاو تھے لیکن اب یہ پیتیس روپے سے اوپر کا شیئر اور لگاتار اس میں اپر سرکٹ لگ رہے ہیں نتیجے بھی اس کے دمدار آئے ہیں بارہ سال کے نئی اچھائی پر یہ شیئر ٹریٹ کر رہا ہے سوزلون چمک بلکل اس میں لوٹ آئی ہے اور کہنے کہنے جو دائرے پھسا رہتا تھا وہ اس کی چنتہ بلکل بھی نہیں ہے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اس کے فینشلز اور کیا یہ جو تیزی کا محول ہے یہ آگے بنا رہے گا یا پھر جو لور لیویس پر سالوں سے ٹرابڈ ہیں دس روپے پندر روپے والے لیویل پر کیا وہ نکلنے کی سو ستے شیئر سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کمپنی کو تو کمپنی کا جو ڈیتھے وہ کم گو ہے اور بلدے کپی سمیے سے ایک کو شروع ہو گئے تھے اور کم نے کمپنی کا ٹرم راہ دیکھا ہے آپ پر پومیس میں مجھے لگتا ہے کہ جب کمپنی کے اپنیشن میں ایک بان اس طرح سے سی چھن جاتا ہے تو بازار کا ایسا سوبابی کا ایسا بیاک کرنا کہ کمپنی کے جو دن ہے وہ بدلنے والے اور بازار اسی طرح سے بیاک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دس روپر کا لیا ہو اور ابھی چونتیس چونتیس روپر روپر رو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں بلکل بنے رہنا چاہیے اور یہ جو گینز آ رہے ہیں اس کو رہے کرنا چاہیے میرے ہی سلا رہے ہیں میرے ہی سلا یہ رہے ہیں آپ اس سے ہو لیں